این سی او سی کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے اہم فیصلے سکولوں پر پابندیاں وست فروری تک برقرار رکھنے کا فیصلہ بارہ سال سے زائد عمر ویکسینیٹڈ طلبہ سکول آئیں گے بارہ سال سے کم عمر طلبہ دو حصوں میں تقسیم پچاس فیصد طلبہ پہلے تین دن جبکہ باقی پچاس فیصد طلبہ اگلے دن سکول آئیں گے دس فیصد سے زائد شرعہ کے شہروں میں بارہ سال سے زائد سو فیصد طلبہ سکول آئیں گے کرونا کی پانچویں لہر میں تیزی محلک وائرس سے مزید پانچ افراد چلبہ سے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار ایک سو ترے سٹھ نئے مریض سامنے آگئے مصبت کیسز کی شرعہ پندرہ اشاریہ تین فیصد ریکارڈ ڈی جی ایکسائز جزوان شیربانی بھی کرونا وائرس کا شکار ڈی آئی جی تیب حفیظ شیما اور ایس ایس پی وکاس تل حسن وائرس کا شکار ہو گئے گرمنٹ وائز ایلیمنٹری سکول جھولن باگ کے تین اسادزہ کی کرونا ریپورٹ مصبت آ گئی سٹی 42 کی خبر پر سکول کو پیٹ تک کے لیے بند کر دیا گیا اُدھر بازاروں اور مارکٹس میں کرونا ایس او پیس کی کھلنم کھلہ دھجیاں اٹھائی جانے لگی شہریوں نے ماسک موپر لگانے کی بجائے جیب میں ڈال لیا سماجی پاسلے کی پابندی بھی بھول گئے پب جی جان لیوہ کھیل کہنا میں خاتون ڈاکٹر اور تین بچوں کے قتل کا ڈاپ سین وادات میں بج جانے والا بیٹا قاتل نکلا زین نے پب جی کھیلتے ہوئے ماں بھائی اور بہنوں کو قتل کیا زین واقعے کے روز نچلی منزل پر ہونے کی وجہ سے بج جانے کا جامعہ کرتا رہا پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا مزید تختیش جاری ماں اور تین بچوں کے قتل کی باردار کہنا میں راوی اربن جویل اپرین پروجیکٹ کردم قرار دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کی اپیل 31 جنوری کو سماکھ کے لیے مقرر کر دی لینڈ ایکوزیشن ایڈ کے تحت ہے وارڈ کے بعد اپیل کا حق بھی آ گیا پروجیکٹ میں بین الاقوامی سٹیک ہولڈرز اور سرمایہ کار شامل ہیں پنجاب حکومت کی درخواست میں موقع لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے راوی ریور منصوبے کو کل ادم قرار دینے کا فیصلہ زلہ انتظامیہ نے ایک لاکھ انتالیس ہزار کنال سے زائد زمین کا سیکشن فور جو گیا پہلے مرحلے میں تین سو دیس اکر دو کنال اور بارہ مرلہ ایرازی ایکوائر کی گئی دوسرے مرحلے میں لاہور کے تین تیس موزہ سے ایرازی پر سیکشن فور لگایا گیا حکومت پنجاب نے سمناباد موڑ انڈرپاس منصوبے کی منظوری دے دی گشن راوی سے سمناباد کی جانب دو طرفہ انڈرپاس بنایا جائے گا منصوبے پر ایک ارپ چون کروڑ لاغت آئے گی جبکہ چہتر کروڑ اٹھائی کی لاغت کے سبیاں منصوبے کی منظوری واسا کا نیا سیورش پلین بھی شامل من بولی وارڈ سے دیفنس تک سگنل فری کاریڈور کا منصوبہ آئندہ اجلاس تک ماخر کسانوں کو سستی خاد کی فراہمی کے لیے ہم اقدام محکم خزانہ نے کسانوں کے لیے دو ارب روپے کی سبسیڈی جاری کر دی کسانوں کو یوریا خاد اور ڈی اے پی پر بھی سبسیڈی دی جائے گی سبسیڈی کے بعد میں دو ارب روپے محکم زراد کے آکاؤنٹ میں منتقل کر دیئے گئے دلہا دلہن اور نکاح خواہ کے لیے ختم نبوت کا سرٹیفیکیٹ لازمی کابینہ کمیٹی نے نکاح نامی میں ختم نبوت کا خانہ شامل کرنے کی منظوری دے دی محکمہ بلدیات نے سمری وزیرعالہ کو ارسال کر دی ختم نبوت کا سرٹیفیکیٹ دیئے بغیر نکاح نہیں ہو سکے گا سرکاری محکمہ انکم ٹیکس سیلز ٹیکس ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصہ محکمہ خوراک نے تین کروڑ 89 لاکھ پنجاب فود آتھارٹی نے 57 لاکھ محکمہ زراد نے چھے کروڑ 10 لاکھ سبائی سیلز ٹیکس نے 10 لاکھ کی ٹیکس کٹوٹی نہ کی محکمہ سکولز ایڈوکیشن، ہائر ایڈوکیشن، لینڈ ریکارڈ آتھارٹی اور دیگر محکموں نے ٹیکس جمع نہیں کرایا محکمہ سیلز ہیلکی سنگین لاپرواہی محکمہ اسپتال ایمرجنسی میں نسک سیٹی سکین مشین تین بر سے بند علاج مولجا تاتل سے دو چار سیٹی سکین مشین نسک کرنے والی کمپنی کے خلاف تحال کاریوائی نہیں ہو سکی شہر کے نکمے ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز ڈی آئی جی کے نشانے پر ایک کٹیگری کے اشتہاری ملزمان کے ادم گرفتاریوں پر افسران کی سرزنش ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر آبید نے ایس ایچ اوز کو وارننگ لیٹر جاری کر دیئے بیس ڈی ایس پیز کو بھی ناکی سپربیزن پر وارننگ جاری لاہور کے پچاس ایس ایچ اوز کو وارننگ لیٹر جاری کیے گئے غیر ریجسٹرڈ بیلڈرز ڈیویلپرز اور پروپرٹی ڈیلرز پی آئی کے ریڈار پر آگئے ریجسٹریشن کے لیے سات سو سے زائد بیلڈرز ڈیویلپرز اور پروپرٹی ڈیلرز کو پندرہ روز کی محلت پی آئی نے ریجسٹریشن نہ کروانے کی صورت میں جرمانے اور کاروباری دیپاتر سربو مہت کرنے کا اندیا دے دیا اساتیزہ کی ترقیوں میں مبینہ کرپشن کا انکشاف سکول ایڈیوکیشن نے جسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹی سے ترقیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ادھر سکول ایڈیوکیشن نے دورانے جیوٹی ہیڈ ٹیچرز کے فارق بیٹھنے پر پابندی آئیت کر دی ہیڈ ٹیچر کے لیے روزانہ تین پریڈ لینا لازمی کرا سکول کے انتظامی معاملات بھی دیکھیں گے احکامات پر عمل نہ کرنے پر کارروائی کی جائے عوامی مسائل کیا حل ہوں گے سرکاری محک میں آپس میں ہی علچ پڑے ادائیگی کے باوجود چار سال سے محکمہ پروزیکیوشن کو ارازی منتقل نہیں کی جا سکی ایڈیوکیشن نے محکمہ پروزیکیوشن کو تارک گارڈن میں اکیڈیوی بنانے کے لیے ارازی منتقل کرنا تھی محکمہ پروزیکیوشن کے بار بار خطوط کے باوجود ایڈیوکیشن نے تاہا زمین منتقل نہیں کی ہے سگیاں روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا عرصہ دراز سے انتظامی ادم توجہی کا شکار روڈ عام درمت کے قابل نہ رہا سڑک پر پڑے گہرے گھڑوں کے باعث کاروبار شدید متاثر ہو رہے ہیں تاجروں کا شکوا چونگیا مرسدو کے علاقے چندرائے روڈ کا سیوریٹ سسٹم جواب دے گیا گھڑوں سے عبولتا گندہ پانی سڑکوں پر انتظامیہ کی کارکردگی کا مو چڑھانے لگا ڈیلی ویجر کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کیا جائے واپدہ پیغام جونین کا مطالبات کی منظوری کے لیے دوسرے روز بھی دھرنا جاری واپدہ پیغام جونین اور لیسکو انتظامیہ کے درمیان مذاکرات ناکام مظاہرین نے لیسکو ہیڈکوارٹرز کے دونوں دروازوں کو بند کر رکھا ہے لیسکو کا احتجاج کرنے والے ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ داخلی راستہ کھلوانے کے لیے پولیس کو طلب کر رکھا ہے رماعت اسلامی حلقہ خواتین کا اب جاگ میرے لاہور مہم کے تحت احتجاجی مظاہرہ خواتین کو درپیش مسائل مہنگائی بے روزگاری کے خلاف احتجاج کیا گیا مظاہرے کی قیادر جرفشہ فرہین سلمہ وقاس اور دیگر خواتین میکی پی آئی اے دفتر کے باہر گیر کارونی پارکنگ شہنی اور ملازمین کے لیے وبال جان بن گیا سڑک کنارے پارکنگ سٹین پی آئی اے دفتر کے لیے سیکیورٹی رسک بن گیا ذلہ انتظامیہ کو متعدد مراسلے رکھنے کے باوجود پارکنگ سٹین کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئے پنجاب پولیس میں تین ایس پی سمیت پانچ افسران کے تقرر تبادلے وقار عظیم کو ایس پی موڈل چون لاہور تعیونات کر دیا گیا ایس پی موڈل چون سائد عزیز ایس پی ڈالفن سکوار لاہور راشد ہدایت کو ایس پی سیکیورٹی لاہور لگا دیا گیا امیر عبداللہ نیازی کو ایس پی سی ٹی ڈی لاہور جبکہ منصور الحق رانہ کو ای آئی جی ڈیویلپنگ پنجاب لاہور تعیونات کر دیا گیا لاہور پولیس کی مونیچنگ کے لیے آئی جی پنجاب کا ہم اقدام شہر کے تمام تھانوں میں آجی اور ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے کیمرے انسٹال تھانوں کی مونیچنگ لگے کیمرویں آئی جی اور ڈی آئی جی آفس کے سسٹم سے منسلک ہوں گے ایس ایچوز کے کمروں کی بھی مونیچنگ ہوگی منی لانڈری کے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بوری زمانت یکم پروری تک منظور دارت کا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو دو دو لاکھ روپے کے مشغل کے جمع کرانے کا حکم رمضان شگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر سمات حمزہ شہباز کی وکیل کی درخواست پر سمات ساتھ پروری تک ملتبی لاہور ہائی کوٹ میں سموگ کے تدارک کے متعلق کیس کی سمات جسٹیس شاہد کریم نے پورا جلانے کی پابندی پر عمل درامت نہ کرنے والے افسران کی ایک ماہ کی تنفاہ کی کٹھوتی کا انڈیا دے دیا سی او ایل جو جو ایم سی سے پورا پھینکنے اور جلانے والوں کے خلاف قانون سازی کے حوالے سے ریپورٹ طلب عدالتیں مجیسٹیٹ کو ہفتے میں پانچ روز تک ہر روز دو گھنٹے تجاوزات کے خلاف جیلوں سے قیدیوں کی روزانہ عدالتوں میں پیش ہیاں پولس کے اس سالانہ دو عرب سے زائد افراجات آنے لگے گزشتہ سال صبح بھر سے پندرہ لاکھ سے زائد قیدیوں کو عدالتوں میں پیش کیا گیا لہور سے ایک لاکھ پوراسی ہزار قیدیوں کو عدالتوں میں پیش کیا گیا پولس نے جیلوں میں آن لائن ہیرنگ کے لیے سماری تیار کر لی جیلوں میں قیدیوں کی آن لائن ہیرنگ کے لیے کوتھونز بنانے کا مطالعہ تھا بیوی کو قتل کرنے کے کیس کی سمارت ایڈیشنل سیشن جد میاں محمد جمیل نے کیس کی سمارت دی وکلا کی دلائل کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا بیوی کے قتل کے مجرم آمیر کو سزائے موت اور پانچ لاکھ جرمانے کا حکم باگبان پورا میں مجرم آمیر نے اپنی بیوی کو چھوڑیوں کے بار کر کے قتل کر دیا تھا ساریف عدالت نے فیصلوں کے لیے ناکس فرید دینے کے خلاف دعوے کی سمارت عدالت نے علی اکبر گروپ کے خلاف گیارہ لاکھ اٹیس ہزار روپے کی ڈگری جاری کر دی عدالت کا پچاس ہزار روپے بھی بطور ہر جارہ درخواست گزار کو ادا کرنے کا حکم تکبر میں مبتلا بے ہس شخص کیا جانے مہنگائی کے غریب پر کیا اثرات ہیں عمران خان نے عوام سے کیا کیا جھوٹ نہیں بولے اللہ نے عمران کو بے نکاب کر دیا ٹرانسپیریسی انٹرنیشنل ریپورٹ ان کے اثر چہرے کی اکاسی ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی عدالت کے باہر گھنگرج کہا عمران خان نے عوام سے گھروں کا وعدہ کر کے خود اپنا بنیگالہ ریگولرائز کروا لیا نیبرہوڈ اور ویلش کاؤنسلز الیکشن میں آزاد امیدواروں کے لیے گائیڈ لائنز بلدیاتی انتخابات کہنے کا جماعتی بنیادوں پر کیا جائے گا غیر جماعتی امیدوار ان گروپ کی شکل میں انتخابات میں حصہ لے سکیں گے غیر جماعتی امیدوار الیکٹورل گروپ کا اندراج مجاز افسر کے پاس کر سکیں گے الیکٹورل گروپ کا اندراج مخصوص فورمز کے ذریعے کیا جائے گا وزیر کوپریٹیو محمد بشارت راجہ کی زیر صدارتی جلاس محکمے کی تنظیم نو کا جائزہ لیا گیا پنجاب میں کوپریٹیو کو زراد اور لائف سٹاک کی طرف انتقل کرنے پر تبادلے خیال صبح وزیر بشارت راجہ نے کہا کہ کاشتکاروں کو مشینلی کی فاہمی کے لیے اکیس فارم سرویس سینٹر قائم کیے گئے پنجاب حکومت نے کوپریٹیو ایکٹ میں بہتری کے لیے چوبیس ترابیم کی کمیشنر رہور محمد دسمان کے شہر کے مختلف علاقوں کے دورے صفائی آپریشن اور انصداد پولیو مہم کا جائزہ بی بی پاک داون کے علاقے میں گزرنے والے بچوں سے ملاقات کی انگوٹھے پر پولیو کتروں کی مادن شکی بچوں کو کترے بھی پلائے کمیشنر نے سر کو محلوں میں صفائی کے حوالے سے افسران کو احکامات چاری کیے زلین تظامیہ کی انصداد پولیو مہم کا چوتھا روز تین دنوں میں اٹھارہ لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کی گئی زلین تظامیہ نے ٹارگٹ بڑھا دیا اب انیس لاکھ بیس ہزار بچوں کی ویکسینیشن کا حدف مقرر کر دیا گیا ہے بی سی لاہور کہتے ہیں مہم کے اقتدام تک حدف حاصل کرنے کے موسیقی